ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم برلن جرمنی میں چل رہے ہیں آرمیڈن گرنڈ فائنل کی ہے یہاں گوکیش ڈی اور ویسلی سو کے بیچ میں ایک مقابلہ کھیلا گیا ڈی فور کے ساتھ یہاں گوکیش نے شروع آت کی ویسلی نے یہاں نائٹ ایف سکس کھیلا سی فور ہوا گی سکس گی سکس بیشپ آیا گی ٹو سکر پر دن ڈی فائی نائٹ ایف تری بیشپ جی سیون اور اس کے بعد آیا دونوں سائٹس کا کیسل کنگس ایڈین ڈیفینس کائنٹ آف ایسنگ میں گیم ٹرانسپورز ہو چکی ہے بی تری ڈی ٹیکس سی فور بی ٹیکس سی فور پون آگے پوش کرنا چاہیے پھر بیشپ آیا بی ٹو سکوئر پر نائٹ کے ساتھ ہی شوز ہیں پون اگر آگے پوش ہوتا ہے تو یہ موف میں نظر انداز کر گیا تھا لکھ تک جاتا جاتا ہے c-tax d4 نائٹ ٹیکس d4 ہونے کے بعد کوئن گئی بی سکس سکوئر پر اور نائٹ پر دھوڑا پریشر بنا کر رکھا ہوا ہے کچھ اس طرح گیم کھیلا جا سکتا ہے آنے والے سامائے میں کوئن آئی سیون سکوئر پر نائٹ سی سکوئر پر نائٹ ایکس سککنگ ہے بی ٹیکس سی سکس نائٹ آیا دی ٹو سکوئر پر ٹھیک ہے انہف دیفنس ہے روک ڈی ایٹ then bishop آیا c3 سکوائر پر فرنس یہاں ہی spawn the position equal ہے تو ویسلی نے اپنے bishop کو g4 سکوائر پر لے جا کر directly یہاں spawn پر attack بنایا ہے لیکن اس move کو نظر انداز کرتے ہوئے گوکیش نے اپنی queen کو رکھا a3 سکوائر پر یہاں target کیا ہو سکتا ہے bishop ایسے سکوائر پر جاتا ہے جو queen اور رکھتاک attack بنائے گا لیکن اس کے بعد اپنی طرح کے issues create ہوتے ہیں کیونکہ knight کو کہیں نہ کہیں move کرنا ویسلی یہاں ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے i must say rook e8 جیسی option ٹھیک تھی یا پھر مجھے rook d7 بھی better option لگتی ہے pawn پر بھی اس سے defense آتا ہے اور obviasa white attack اس pawn پر تو ہے لیکن کیا ہو اگر یہاں bishop take c2 کے لیے black پہلے چلا جائے تو رک بیچ میں لگے گا اور اس کے بعد جیسے ہی bishop کو heart attack جائے گا rook کی direct entry یہاں سیدھا 7th rank میں ہو چکی ہوگی move کافی تھے ہیلنے کے لیے لیکن ویسلی نے یہاں knight کو e8 square پر رکھا asking for bishop actions لیکن bishop actions یہاں کرنے کی زیوت ہی کیا ہے upper hand یہاں گوکیش کے پاس ہے کیوں پہلے انہوں نے ہٹایا اپنا rook جو کی queen پر attack بنا رہا ہے queen کو ہٹانا پڑا پھر bishop گیا a5 square پر اور جو یہاں انہیں چاہیے تھا وہ attack یہاں گوکیش کو مل چکا ہے queen کو ہٹایا d6 square پر ارادہ کیا ہے آپ رک لیجئے میں knight تک پہنچوں گا bishop بھی help کرے گا تو enough compensation تھا یہاں پر ویسلی کے پاس لیکن پہلے کھلا گیا c5 queen پر attack بنا queen گئی e6 square پر then ہوا bishop takes d8 rook takes d8 کونے کے بعد knight پر attack تو ہے لیکن knight جلا گیا f3 square پر اور کیا یہاں black اس سے e2 pawn کو لے سکتا ہے ایک بار ذرا دیکھتے ہیں quintex e2 سے کیا نکل کر آئے گا quintex e7 afford کیا جا سکتا ہے exactly کیا سکتا ہے bishop takes f3 اگر ہو بھی گیا تو problems ہوں گی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک extra material یہاں پر black کو مل جائے گا کیونکہ پہلے یہاں کھیلا جائے گا rook e1 queen پر attack ہوگا queen کو ہٹانے کے لیے یہاں خیر bishop پر defense ضروری ہے تو queen کو d3 square پر لے جاؤ لیکن g3 تو کوئی خاص benefit یہاں سے نہیں ملتا ہے quintex e2 کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا خیر knight c7 کے option کو پہلے یہاں پر wesley نے چنا quintex e7 اسی knight پر attack بنا اور i must سے یہ knight کہاں جا سکتا ہے queen کو ہٹانے کے لیے knight b5 was better option queen کو ہٹانا بڑتا ہے اس کے بعد خیر لیکن knight d5 کی option کو یہاں پر چنا اور یہاں سے اس knight maneuver کا کیا result نکلے والا ہے مجھے تو یہی move نظر آتا ہے رکھ تک بھی attack ہی جائے گا رکھ آیا b8 square پر asking for rook actions rook f8 نہیں کرنے آ بھی کریں rook takes f8 bishop takes f8 queen b8 اور یہاں bishop کو pin کرنے کا کوئی بہت زیادہ مجھے لگتا نہیں ہے لیکن ہاں queen کی واپسی کا راستہ ضرور کھولنے کی کوشش کی گئی ہے knight c3 black نے اپنی planning کے ساتھ کام کیا rook آیا e1 square پر i don't think spawn پر کوئی defense زیادہ work کرنے والا تھا لیکن پھر بھی میں کہوں گا wesley کے لیے یہ weak move ہے اگر یہاں queen c4 بھی کیا جائے اپنی queen کو ہٹ آیا جائے اس pawn پر pressure بنانے کے لیے تو بھی زیادہ خاص فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ white یہاں پہلے h pawn کو آگے پش کر کے bishop پر attack بنائے گا آپ کہیں گے کہ knight x e2 چیک کیا جا سکتا ہے وہ ہوئی نہیں ہوئے کوئی نہیں رکھ سے لے لیا جائے گا queen x e2 ہونے کے بعد bishop لے لیا جائے گا یہاں پر پہلے کھیلا گیا knight x e2 وہ بھی ایک چیک کے ساتھ ہائی مست سے اس چیک کے ساتھ ہی ڈیزائن ہو سکتا تھا لیکن king f1 سکوئر پر آنے کے بعد آپ یہاں دیکھئے اس knight پر issues ہیں knight already بن ہے ہی bishop سے اگر یہاں white کا knight لیا گیا تو problems اور زیادہ بڑھ جائیں گی ہاں ایک knight کو sacrifice کر کے چیک دے کر اپنے queen کو بچایا جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ work کرنے نہیں والی یہاں پر ہوا queen f5 اور queen کے f5 square پر آنے کے بعد knight کی pin کو ختم کیا گیا ایمس سے یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ویسلی نے کہا گیا ٹھیک آپ کو knight لینا ہے تو لے لیجئے میں بھی یہاں آپ کا knight آرام سے لے سکتا ہوں اگر یہاں rook ٹیکس ایٹو کیا جائے گا تو جو advantage میں ایک حال سے گوگیش کے پاس ہے ان کے ہاتھوں سے تھوڑا equalizer کی طرف ہوگی یا تو check mate بچے یا یہ rook کو بچا جائے مطلب open king position ہو چکی ہوگی اور اگر یہاں اس point پر rook کو بچایا گیا تو اس کے بعد الگ ترے گی problems queen take z2 check king take z2 ہونے کے بعد queen d5 check king g1 queen take c5 game میں کچھ fight back یہاں black کر سکتا تھا لیکن یہاں میں کہوں گا گوگیش کی شاندار calculation انہوں نے یہاں اپنی queen کو رکھا ای 5 سکوائر پر اور یہاں اس موگ کے بعد فائنلی ویسلی سوکور ریزائن کر رہا ہی پڑ گیا کرنے کا ریزن فرنڈز نائٹ already pressure میں ہے نائٹ کو ہٹایا تو کہاں ہٹایا جائے گا نائٹ کے ہٹنے کے لیے بھی جگہ نہیں کوئن ایکشنز کی جائے نائٹ کو اگر یہاں پون لیا گیا تو اس میں بھی نقصان black کئی ہونے والا ہے فرنڈز کافی اچھی میں کہوں گا یہ گیم تھی آپ سبھی لوگ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سیٹیو کی انچز گروہ پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا thank you for watching and bye for now